لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بڑے ہی سنسٹیف ٹاپک پر بات کریں گے کہ ان مردوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو عورتوں کا روپ دھارتے ہیں پیسے کمانے کے لئے دھندا کرنے کے لئے ایسے بہت سارے لوگ انڈسٹری میں دیکھے جاتے ہیں جو عورتوں کسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے بات کرنے کا طریقہ زنانہ ہوتا ہے اور وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں تاکہ وہ انڈسٹری میں سربائف کر سکیں اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خاجہ سراؤں کا روپ دھار کر پیسے کمانے کے لئے یہ طریقہ اپناتے ہیں اتنے زیادہ خاجہ سراؤں اتنے زیادہ جو ہے لوگ اس فیلڈ میں پیسے کے چکر میں اور مختلف غلط کاموں میں ملوث تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہماری شریعت میں مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت کرنا حرام ہے بلکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد پر لانت فرمائی ہے جو فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے جس پر اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا ہے خود ایسے روب دھارتے ہیں ایک ہوتا ہے نا پیدائشی ہوتے ہیں کوئی میں وہ سنڈروم ہوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ آئی بتایا ایک بیماری ہوتی ہے اس بیماری ان میں بیماری کوئی نہیں پیدائشی مسئلہ کوئی نہیں ہو جان بوجھ کر یہ روب دھارتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 5885 حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راویے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں سے عورت بننے والے مرد یعنی وہ تو نیچرلی بارڈ نہیں ہوتے پرابلمز کے ساتھ لیکن ایسے روب دھارتے ہیں عورت بننے والے مرد اور عورتوں میں سے مرد بننے کی کوشش کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے اور انہیں اپنے گھروں سے نکالنے کا حکم یعنی کہ ایسے لوگوں کو گھروں سے نکال دینا چاہیے ان کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ مرد کا عورت اور ہیجڑا بننے کے سب سے زیادہ واضح مظہر میں مرد کا عورتوں جیسا لباس پہننا اور عداد و حرکات میں عورتوں کی تقلید کرنا یہ تمام چیزیں شامل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت جیسا لباس پہننے والے مرد اور مرد جیسا لباس پہننے والی عورت پر لانت فرمائی ہے یہ سننے ابی داود میں حدیث آتی ہے حدیث نمبر فور تھاؤزن نائنٹی ایٹ اسی طرح ابی بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت پر لانت فرمائی ہے یہ بھی سننے ابی داود کی روایتیں حدیث نمبر فور تھاؤزن نائنٹی ایٹ اور امام نواوی نے المجموع میں اسے درجہ حسن پر قرار دیا ہے اور جو پچھلی روایت ہے وہ درجہ صحیح پر ہے اچھا اسی طرح مناوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں جیسا کہ امام نواوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں سے مشابعت اختیار کرنے کی حرمت پائی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے برقس عورتوں کا مردوں سے مشابعت اختیار کرنے کی حرمت بھی کیونکہ جب لباس میں مشابعت اختیار کرنی حرام ہے تو پھر حرکات و سکرات اور آزا میں اس قسم کا بناوٹ اور آوازوں میں مشابعت اختیار کرنا یہ سارے قبی اور حرام عمل ہے اس لئے مردوں کے لئے عورتوں کے ساتھ اور اس کے برعکس عورتوں کے لئے مردوں کے ساتھ مشابعت اختیار کرنا حرام ہے بلکہ اس فعل کی سزا میں لانت ہونی کی بنا پر ایسا کرنے والا فاسق ہو جائے گا اور یہ تفصیلات جو ہے فیض القدیر میں جلد پانچ صفحہ 343 پر موجود ہیں تو بڑی واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لانت فرمائی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین جس کے اوپر اتنا غیز و غضب کا اظہار کر رہے ہیں تو سوچے وہ کتنا قبی اور غلط عمل ہوگا اچھا ایک ہوتا ہے جس کے اندر کوئی فیزیکل مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ مخنص ہو ہیچڑا ہو وہ اور بات ہے لیکن جو یہ روپ اختیار کرے اس کے اوپر سخت سخت وعید آئی اسی لیے وہ عورتیں جو مردوں کسی روپ دھارتی ہیں کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا ویسی کول بننے کے لیے تو ان کے لیے بھی سخت وعید آئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بائبل میں بھی ایک پوری آیت موجود ہے بائبل کی ایک کتاب ہے جیوٹرانمی جیوٹرانمی کے چیپٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو کی یہ آیہ نمبر پانچ ہے اور موسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ انگریزی زبان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ عورتوں کو مردوں جیسی حرکات سکنات اور روپ نہیں دھارنے چاہیے اپنانے چاہیے پرٹنڈ نہیں کرنا چاہیے وہ عورت ہوتے ہوئے کہ وہ مرد ہیں اور اسی طرح مردوں کو بھی مرد ہوتے ہوئے عورت پھونا پرٹنڈ نہیں کرنا چاہیے مزید بارہ موسیٰ علیہ السلام تورات میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے یعنی ان سے کراہیت کا اظہار ہے اس میں غضب کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بالکل ناپسند کرتا ہے اس چیز کو یہ لوگ قابل مزمت ہیں تو اس کے اندر ایون اگر آپ یہود کے پاس بھی اس بات کو دیکھیں تو اس آیت کے زمن میں فٹ نوٹس میں حاشیہ میں وہ لکھتے ہیں ان کے علماء جو ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے کہ کوئی مرد ہوتے ہوئے عورتوں جیسا لباس پہنے یا عورت ہوتے ہوئے مردوں جیسا لباس پہنے تو یہ بات ایسی ہے جسے کتب متقدمہ پچھلی کتابوں میں بھی سخت الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے سخت منع تو یہ بیماری کوئی نہیں نہیں معلوم میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری کوئی پرانی بیماری ہے اور قانون اللہ کے ہاں بدلہ نہیں کرتا تو پہلے بھی یہی قانون تھا کہ اس کی حرمت تھی حرام چیز ہے اور یہ جو ہے وہ سخت قابل مزمت چیز ہے اور اسلام میں بھی یہ حرام ہے اور سخت قابل مزمت چیز ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ